مستقبل کے لیے بہتر حکمت عملی کیا اپنا ہے مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا اجلاس عاصف علی زرداری اور نواز شریف بزریا ویڈیو لنک شریک احسن اقبال یوسف رزاکلانی اور دیگر رہنماؤں کے بھی شرکر ایک گھنٹے اظہار کر لیں جب میٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی تو خوش گھبری ہوگی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور حکومت والے جو شاہد مانے پہ جا رہے ہیں اتنی خوشی کے اظہار کر رہے ہیں پی ڈی ایم انٹیکٹ رہے گی اور سٹریٹیجی بھی ایک ہی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ سٹریٹیجی اس حکومت کو اچھا تکڑا ٹائم دے گی پی ڈی ایم حکومت کو کڑا وقت دے گی مجیم نباس نے کہا ہے کہ تمام اس لیتے آ چکے ہیں کچھ گھنٹیں انتظار کر لیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے خوش خبریں ملے گی لے گی رہنما محمد زوبیر کے گفتو کو آج جلاس میں اندر بیٹھیں گے نہیں جی میں بس میری ایک میٹنگ ہے انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ فیصلے ہوں گے اور میرا خالق ہے سارے ایک پیج پر انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی اچھا تفاق ہے شباز صاحب کی اس پیج پر ہے شباز صاحب کو میری ہفتے والے دن ملاقات پچھلے ہفتے ہوئی تھی اور انہوں نے دنانی صاحب کی میٹنگ کے بارے میں مجھے صرف اتنا کہا کہ ایک تو یہ اپنے تائیں انہوں نے کی مجھے بارہ بجے بتایا گیا کہ جی ایک بجے دنانی صاحب آ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پی ڈی ایم کو مضبوط اور متحد دیکھنا چاہتا ہوں یہ دو بات اور پوزیشن کے پانس پنجاب اسیملی کے ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو انسٹھ استیفے موجود ہیں نولی گرہ نمات آلہ تارر کا دعویٰ کہتے ہیں ہیپی ڈی ایم جے میں تمام فیصل اتفاق سے ہوں گے عوام کا حکومت کے تحفوں کے خلاف شدید احتجاج عوامی رکشہ یونین کا بڑھتی ہوئی مہنگائی پیٹولیوم اور الپی جی کیبتوں کے خلاف احتجاج مجید غوری کہتے ہیں حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے پیٹرون الپی جی کے قیمتوں میں اضافہ مسترد کرتے ہیں جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ برہم مہنگائی کے خلاف مظاہرین وحدت روڈ پر گھرنا اور نارے بازی یہی عمران صاحب کہتے ہوتے تھے یہ بلد جلا دو یہ یوں ہے پوری دنیا میں پٹرول ایسا نہیں ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اب اس کے یہ مدینہ کی ریاست جو بنا دی اس نے کیا بنانے ہمارا قریب ہو کا جو پندرہ سولہ ہزار کے تنخواہ دار طبقہ وہ تو قریب ختم ہو گیا ہے میں اس حالے سے کہوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو ڈیلے کر دینا چاہیے تھا کیونکہ سال کا ہے جو افتتاح ہے وہ ایک اچھے جیسٹر سے دینا چاہیے حکومت کو جو کہ یہ نہیں دے رہے نئے سال کا نیا تحفہ پیٹرول اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے شہری حکومت کے خلاف ہڑ پڑے کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے حکمرانوں سے مایوز ہیں ہم لوگ تو صرف ہتنا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ تو مجبوری کے طور پر ہم نے ساری چیزیں لینے ہیں پیٹرول بھی لینے ہیں ایل پی جی بھی لینے ہیں صرف یہ دیکھیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے پینل روٹین ہی پوری ہو رہی پیٹرول کی طرف ہوئی ہے پیٹرولی ہر شائع تو مہنگی ہو گئی آٹا بھی مہنگا روٹی بھی مہنگی ہر شائع یہ مہنگی کرائے مہنگے بل مہنگے ان کو چاہیے فیول کم کریں یہ لوگ عوام کو بس دبائی جا رہے ہیں وہی بات ہے نا کوئی سہولت ملنی رہی ہے ابھی تو یہ فیول انہوں نے سٹارٹ کیا ہے امران خواہ کو معاشرہ دعائیں دیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے میں نے یہ دو دینر پر مہنگا کر دیا ان کو مطلب چاہیے کہ کم کریں یہ بڑھائی جا رہے ہیں پیٹرولی مسلمت کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کیا جائے پنجاب اسیملی میں کلاداد جمع کلاداد مسلم لکنون کی رکن ہنہ پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی اس سال میں بھی عوام پر مہنگائی کا بوجھ برقراز سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ انڈوں کی ڈبل سینٹری بھنڈی کی بھی ڈبل سینٹری لال جی مارٹر سو روپے فی کلو میں فروغ شہری شدید پریشان ایک میں گیس گوہران شدت اختیار کر گیا سی اینڈی سٹیشنز کو سپلائی بند ہونے کے باوجود گیس پریشر بہتر نہ ہو سکا سرگی بڑھتے ہی گیس کی طلب دو ہزار میلین کیوبک فیٹ تک جا پہنچی نیا سال نیا سکینڈل بارہ بڑی سرکاری جامعات انڈی کرپشن کے ریڈار پر جی سی یونیورسٹری میں 136 غیر قانونی بھرتیاں یونیورسٹری آف میٹنری سائنسیس میں 310 غیر قانونی بھرتیاں ہوئیں تین ماہ میں شہر کو کرائیم فری بنانے کا دعویہ حقیقت نہ بن سکا وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بوزار نے سی سی پیو لاہور کو تبدیل کا دیا نئے سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر تائشنا جنہوں نے ان کے بچے جو آپ کے دارے میں کام کر رہے ہیں انہوں نے کئی جانوں کو موت کے موں سے نکالا انہوں نے ہمارے عربوں کی پروپرٹیز جو جل کے راک ہو جایا کرتی تھی اور خموش تماشائی بن کے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے بیبسی کی تصویر بنا کرتے تھے آپ نے ان لوگوں کو معاشی طور پر بھی تباہ ہونے سے بچایا ریسکیو احکاروں نے انسانیت کی خدمت کا آزم دہر آیا معاونی خصوصی فیدوس آشک آوانکار ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی خدمات کو خراد تحسین کہتی ہیں ذاتی زندگی میں حادثات کا نقصان دیکھ چکی ہوں جو تو کراٹی کرکٹ فوٹبال اور ٹائلز توڑنے کے بعد فیدوس آشک آوان کا ایک اور سٹانٹ فیدوس آشک آوان موٹر بائک ایمبولنس پر سوار ہوئی ریسکیو کا ہلمٹ اور ریسکیو کٹ پہن کر ایمبولنس موٹر سائیکل بھی چلائے گورننٹ پنجام سے تحریک انصاف سپین کے وفد کی عبدالغفار کی قیادت میں ملاقات چودیس ایزر نے اپوزیشن کو دو ہزار تائیس کے انتخابات کے انتظار کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں لانگ مارچ سے بھی حکومت جانے والی نہیں صبحی وزیر قانون رادہ بشارت کی زیر صدارت اجلانس مجویزہ پنجاب روڈ سیفٹری ٹھارٹی ایک دو ہزار بیس کے مسویدے پر غور خوز رادہ بشارت کہہ رہے ہیں گاڑیوں کی انسپیکشن کے موجودہ نظام کی کارکردہ بھی غیر تسلی بخش ہے کرونا ایس اوپیس کے خلاف وزیر کیوں گی ازالہ انتظامیہ مختلف علاقوں میں انیکشن مجموعی طور پر چوالیس دکان میں ہوچلز اور ریسٹورنس اور کیفے سیل کیے گئے چودہ ریسٹورنس کو وارنگ دی گئے کرپشن یا نا اہلی چھے ماہ بعد بھی کرونا کے ایک سو اکاون وینٹی لیٹر خریدے نہ جا سکے افسران کا میریچ پر چینڈر حاصل کرنے والی کمپنی سے کمیشن مانگنے کا انکشاف وینٹی لیٹرز نہ خریدے جانے سے پنجاب میں کئی مریض لکمہ اجل بنے مہگ میں صحت کی حالات بہتر نہیں ہیں اڑھائی کروڑ کا سامان ضائع کر دیا گیا یونیورسٹی افسرگودہ میں کرپشن ہو رہی ہے ینگ ڈاکٹرز کا نیت سے انکوائری کرانے کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سالے نو کی آمد پر اہل وطن کو مبارک بات عثمان بزاق کہتے ہیں نئے سال میں عمران خان کی قیادت میں ترقی کا سفر مزید تیز ہوگا عوام نے اپوزیشن کی منفی سیاست کو مصفرد کر دیا گورنر پنجاب کی عوام کو نئے سال کی مبارک بات عظیر سرور کہتے ہیں نیا سال امن و استحکام کا سال ثابت ہوگا ملکی ترقی کے لیے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پرازم ہیں نیا سال وطن عزیز کے لیے ہر لحاظ سے خوشی کی نویت ثابت ہوگا ہر شہری آئندہ بھی اپنی پات افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا سینئر وزیز انجاب عبدالعالیم خان کا نئے سال دو ہزار اکیس کے آغاز پر چوئی سپیرگروپ آف کالجز کی شہریوں کو سارے نو کی مبارک بات سپیرگروپ آفیسر جوکٹر سمیرہ رحمان کا کہنا ہے کہ دو ہزار دیس کرونا کی نظر ہو گیا امید ہے دو ہزار اکیس خوشیاں لائے گا نئے سال کو عدبی ثقافتی اور فانون لطیفہ کے لحاظ سے مثالی بنانے کے لیے پرازم ہیں سبائی وزیر ثقافت خیال احمد کاثروں کا نئے سال پر پیغان کہا وزیراعظم امران خان کی ویشن کے مطابق محکمے کو ترقی دیں گے ڈی آئی جی کے نیو یور نائٹ پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر لاہور کولیس کو شاباش ڈی آئی جی آپریشنز شفاق خان کہتے ہیں فلک پروف سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے نیو یور نائٹ پر پرام گزری اس سال کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب کو ملجل کر اس ملک سے محبت کا اظہار کرنا ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم قوانین کا احترام کریں اس کا خیال کریں تو ہم لوگ قوانین کا احترام کریں اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ ہم انسانی جانوں کو بچا سکیں ہم سب کو مل کر وطن عزیز کی تعمیر و ترقی اور سلامتی کے لیے کام کرنا ہے سی ٹیو لہو سید حماد عابد کا حادثات میں انسانی جانوں کو محفوظ بنائیں گے ایف آئی اے ملتان کی کارروائی میاں جنو میں تین مقامات پر حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے پانچ افراد گریفتار مقدمہ درش کر لیا گیا موسیقی ایلڈی اے ٹاؤنٹ لینی کا شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن غیر کانونی کمرشل تین امارتیں سر بمہور کر دی گئی سلطان ٹاؤن میں بھی پانچ امارتیں سر بمہور کی گئیں قاتین فیس کے ملزم کی عبوری زمانت کے لیے درخواست و سمات سپریم کورٹ کا زمانت منظور نہ ہونے پر ملزم کی آدم گریفتاری پر اظہار تشویش ملزم کو گریفتار کرنے کے لیے پولیس کو ایک ہفتے کی محلت ڈاکو کی رکشا سوا فیملی سے واحدات پنجاب اسیمبلی میں نئے سال کا پہلنا توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروا دیا گیا توجہ دلاؤ نوٹس روکن اسیمبلی زہرا نکوی نے جمع کروایا نئے سال کی پہلی ریٹ پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر خوبیار آئی شماری کے ذریعے سینٹ الیکشن کا انعقاد ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست شہری مونیر احمد کی جانت سے دائر کی گئے لاہور کے تمام ڈراڈنگ لائسنسنگ برانچیز نئے سال کے ڈراڈنگ ٹکٹ آنے تک بند رہیں گی سیٹیو لاہور سید حماد عابد کہتے ہیں کہ شہری مزید رہنمائی کے لیے ون فائٹ پر کال کر سکتے ہیں انپیئر آف دیئیئر کا پی سی بی ایوارڈ آصف یاکوب کے نام بہترین انپیئر کے لیے احسن غزہ آصف یاکوب غفار قاسمی نامزد ہوئے ویمن ایمرجنگ پلیئر آف دیئیئر ایوارڈ فاطمہ سنہ نے جیت لیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لانس نائک محمد ارشد کا آج یوم شہادت ہے یکن جنوی دو ہزار دو کو چونڈہ بادر پر دشمن سے لڑائی کے دوران جام شہادت نوش کیا اپنا خون پاک سر زمین کو دیکھ کر ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے اور مسکراہتوں کی پٹاری ناقابل فراموش اداکاری فلم سٹار رنگیلا کی تیراسوی سالگیرہ آج مرائی جا رہی ہے شائفین فلمیں دیکھ کر آج بھی بے ساختہ ہنستے ہیں